زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نیٹ فلکس کی نئی دستاویزی سیریز کے بارے میں جو پاکستان کے سابق وزیر آزم عمران خان کی زندگی جتو جہد اور کامیابیوں پر مبنی ہے نیٹ فلکس نے ایک بڑی خبر کا اعلان کیا ہے یہ معروف سٹریمنگ پلیٹ فارم عمران خان کی زندگی پر مبنی ایک دستاویزی سیریز بنانے جا رہا ہے آئیے جان دیں یہ سیریز میں کیا شامل ہوگا اس پر کتنا کام ہو چکا ہے اور کب یہ ریلیز ہونے جا رہی ہیں یہ دستاویزی سیریز عمران خان کی گزشتہ مہینوں کی زندگی پر مبنی ہوگی جس میں خاص طور پر گزشتہ مہینوں کے واقعات کو اجا کر کیا جائے گا یہ سیریز عمران خان کی جدو جہد سیاسی زندگی اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوں کا ناظرین کے سامنے لائے گی اس دستاویزی سیریز کے رائٹر اور پروڈیوسر کے بارے میں مزید تفصیلات جلد سامنے آ جائیں گی اس سیریز کے پروڈکشن پر کافی کام ہو چکا ہے اور مزید کام جاری ہے نیٹفلکس کی یہ دستاویزی سیریز عالمی سطح پر ریلیز کی جائے گی جس سے دنیا بھر کے ناظرین عمران خان کی زندگی کے مختلف پہلوں سے روشناس ہو سکیں گے سیریز کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں ہوا لیکن جلد ہی اس کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ جائیں گی خان کو دنیا ایک بہترین کامیاب انسان کے طور پر دیکھ رہی ہے ان کی قیادت میں پاکستان نے 1992 کا کرکٹ وڈکپ چیتا عمران خان آکسپرڈ یونیورسٹی میں بطور چانسلر الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں اس موضوع پر تفصیلی ویڈیو چینل پر پہلے سے موجود ہے اگر آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو آپ کو آئی بٹن میں اور انسٹرکرین میں لنک مل جائے گا اگر آپ کسی اور پلیٹ فارم پر اسے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا خان صاحب بریڈ یونیورسٹی میں بھی بطور چانسلر خدمات دے چکے ہیں ان کی فلاحی کاموں میں شوقت خانم کینسلر اسپتال اور نمل یونیورسٹی شامل ہیں جنہیں دنیا بھر مصہ رہا جاتا ہے عمران خان کو عالمی سطح پر ایک عظیم لیڈر اور فلاحی شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے ان کی کرکٹ کے میدان میں کامیابیاں، فلاحی کام اور سیاسی جدو جہت نے انہیں ایک موتبر اور مسالی شخصیت بنا دیا ہے نیٹفلکس کی یہ سیریز ان کی انہی خوبیوں کو جاگر کرے گی اور دنیا کو ان کی زندگی کے مختلف پہلوں سے روشناس کرائے گی خان صاحب کے شاہی خاندانوں سے بھی گہرے تعلقات ہیں جیسے کہ برطانیہ کے شاہی خاندان اور سعودی عرب کے شاہی خاندان کے افراد جو ان کی دل سے قدر کرتے ہیں اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں عمران خان کی قید پر عالمی ردی عمل زیادہ تر ان کی گرفتاری کو غیر منصفانہ اور سیاسی طور پر محرک قرار دے رہا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک ورکنگ گروپ نے عمران خان کی قید کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ احراست سیاسی انتقام کا نتیجہ ہے اسی طرح انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فانڈیشن آئی ایہ چار ایف نے عمران خان کے خلاف ہونے والی عدالتی کاروائیوں میں شفافیت اور انصاف کے اصولوں کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے ان کاروائیوں کے انصاف کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف عدالتی کاروائیاں فوری طور پر ختم کی جائیں مہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری نے پاکستان کے سیاسی اور معاشی بہران کو مزید پڑھاوا دیا اور یہ ملک کی اقتصادی حالت اور سیاسی استحقام کے انتہائی نقصان دے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بہران ملک کے اندر مزید عدم استحقام پیدا کر سکتا ہے جسے پاکستان کے پہلے سے ہی کمزور معاشی حالات مزید پگڑ سکتے ہیں نیٹفلکس کی دستاویزی سیریز عمران خان کی زندگی کے ان پہلوں کو اجاگر کرے گی جو عام طور پر ناظرین کے سامنے نہیں آئے نیٹفلکس کہہ کہ یہ بہترین فیصلہ ہے اس سے عمران خان کی جتوجہد کامیابیوں اور ان کے مشن کو سمجھنے کا موقع ملے گا جو بھی لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں ان کو اس سیریز کے ریلیز ہونے کا بے سبری سے انتظار رہے گا کیا آپ اس سیریز کے بارے میں پرجوش ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی حقیقی جتوجہد اور کامیابیوں کو اجاگر کرے گی نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور عقا کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لنگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں نیہو آپ کا مزبان ارسلان زیادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان زیادہ فریدی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ کی دی اللہ نگبان